ابھی قریب سے قابل شریف کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ جمعرات کا دن ہے تاریخ 22 ماہ 2024 ماشاءاللہ سبحان اللہ قابل شریف کا یہ لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی دوسری سیٹ سے زیارت کریں قابل شریف کا یہ سامنے جو لوگ آ رہے ہیں یہ سب لوگ جا رہے ہیں صفحہ مروہ کی طرف یہ راستہ صفحہ مروہ کی طرف گیا ہوئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں باب الفتح کی طرف یہ وہ گیٹے جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابو جہل کا جو گھر تھا وہ جگہ ہے یہ یہاں پہ انڈونیسیا کا ایک گروپ بھی کھڑے یہ سامنے بیلڈنگ جو ہے یہ یہ صفحہ مروہ کا گرون فلور ہے ماشاءاللہ لوگ صفحہ مروہ کر رہے ہیں یہ سیٹ جو ہے یہ صفحہ دوسری طرف جو ہے مروہ ہے یہ سانٹر میں مریض یہ سامنے یہ جگہ ہے یہ صفحہ سیفٹی جو لگا ہوئے یہ خاتیجہ تلکبر رجلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اکاشف نورور میں یمکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ مجد الحرم کا صبح صبح کا یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تاریخ بائیس مائی دوہ در چوبیس ماشاءاللہ مجد الحرم کا یہ لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے یہ یہاں پہ جو حاج دور سے آتے ان کا بس ٹین ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے یہ سامنے یہاں پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے اپنے بسوں کا ہر ہوتل کا اپنے اپنے بس ہوتے ہیں ماشاءاللہ ورکر بھی جا رہے ہیں کام پہ صبح صبح کا ٹائم ہے یہاں پہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اچھا یہاں پہ یہ ویلچئر والا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ لوگ نہ چاہیا کریں کیونکہ یہ لوگ بیس ازیادہ لیتے ہیں ابو جیل کا جو کریں جبل کو بیش کے ساتھ نیچے یہاں پہ ویلچئر کا دفتر ہے یہاں سے فری ویلچئر وہاں سے فری ویلچئر ملتا ہے آپ لوگ وہ ویلچئر لیا کریں وہاں سے موقع میں آپ لوگ اس میں اس پہ توا بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ لوگ جو یہاں پہ کڑے ہوتے ہیں یہ پیسے لیتے ہیں لوگوں سے ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہے ان لوگوں سے انہائی لیا کریں جیاتر لوگ پھر بھلتے ہیں ہمارے ساتھ دوکہ کیا تو دوکہ نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کا مزدوری ہے تو جو لوگ کر سکتے ہیں وہاں سے فری ویلچئر لیا کریں یہ یہاں پہ کبوت رہے ہیں یہ غزہ والا پارکنگ ہے سیٹھ ماشاءاللہ مجد الحرم کا یہ خوبصورت ہوئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ چیزیں بیچتے ہیں ہر نماز کے بعد یہاں پہ لوگ چیزیں بیچتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کپڑے تزبے ہر قسم کا چیز اس میں ملتا ہے پرفیوم وغیرہ اتر وغیرہ سب کچھ یہاں سے آپ لوگ کو آسانی سے مل سکتا ہے یہاں تک ٹکسی آتے ہیں یہ ٹکسیوں کو پارکنگ ہے یہاں سے آگے ٹکسی نہیں جا سکتا یہاں تک آتے ہیں یہ غزہ والا پارکنگ ہے مجد جن والی سائیڑے ماشاءاللہ سبحاناللہ صبح صبح کا یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجد الحرم کا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ نظار اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یارب العالمین ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی ہوئے مجد الحرم کا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ نظار اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یارب العالمین میں آگے بھی آپ لوگ کو زیارت کراتا ہوں یہ سب لوگ بہر آرہے جن لوگوں نے عمر ختم کیا ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ ابو جیل کا جو گھر تھا وہ جگہ ہے یہ یہاں پہ انڈونیشیا کا ایک گروپ بھی کھڑے یہ سامنے بیلڈنگ جو ہے یہ صفہ مروہ کا بیلڈنگ ہے یہاں پہ صفہ مروہ کا 25 نمبر گیٹ ہے آخری گیٹ ہے صفہ مروہ کا یہاں پہ عمرہ ختم کر کے لوگ بہر آتے ہیں یہ سامنے یہ ابو جیل کا گھر تھا پہلے ابھی ٹویلیٹ ہے ایک طرف لیڈز جاتے دوسری طرف جو ہے مرد حضرات جاتے ہیں یہ سامنے یہاں پہ یہ سیفٹی لگایا ہوگا ہے یہ دوسری طرف یہاں پہ حضرت خطیجہ تلکبر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا گھر تو ابھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ لکیر والا مروہ بلے باقی ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہے یہ سامنے جو لوگ جا رہے ہیں یہ مکہ خلاق ٹاور کی طرف جا رہے ہیں یہاں آگے بابل سلام بھی ہے انیس نمبر گیٹ ہے صفہ مروہ کا یہ اس سیڈ یہ سامنے جو کرین کام کر رہے ہیں یہ بیس نمبر گیٹ ہے صفہ مروہ کا یہاں سے لوگ صرف ایزیکٹ آتے ہیں اندر نیچے اٹھتے ہیں اس سیڈ سے اور یہ سامنے یہ راستہ جو ہے و سی تری کی طرف گیا ہوئے مکہ خلاق ٹاور کی طرف گیا ہوئے یہ نیچے والا راستہ بھی سیدھا گیا ہوئے اور اوپر جو ٹریک گیا ہوئے پول جو گیا ہوئے وہ بھی گیا ہوئے ماشاءاللہ سبحان اللہ مجد الحرم کا یہ خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ رہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ خوبصورت مناظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یارب اللہ علمین یہ یہاں پہ ہماری ورکنگ کی جگہ ہے یہاں پہ ہم کام کرتے یہ یہاں پہ زمزم کی کلر بھی رکھے یہاں سے لوگ پانے پیتے آگے یہ راستہ پہ توڑا آگے جا کے یہ کام والی جگہ ختم ہوکے دائے طرح جو ہے باب السلام ہے انیس نمبر گیٹے صفحہ مر ورکہ یہاں سے بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے نماز کیلئے ماشاءاللہ مجید الحرم کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حج دوہزار چوبیس کے اپ ڈیٹ سے یہ سب حج کیلئے آئے ہوئے یہ حضرت جو یہاں پہ بھوم رہے ہیں یہ سب حج یہ حج کرنے کیلئے آئے ہیں ماشاءاللہ یہ باب السلام سے ایزیٹس جانے کی راستہ ہے یہاں سے اندر آنے نہیں دیتے بہر آپ لوگ جا سکتے یہاں پہ صفحہ مر ورکہ بیس نمبر گیٹ بھی ہے یہ سامنے یہ کالا سکرن جو لگا ہوئے یہ پہلے ابو جیل کا گر تھا कی ٹویلیٹ ہے اور یہ سامنے سفی جو لگا ہوئے یہاں پہ یہ حضرت خطیدہ تلکوبر رضی اللہ کی گر تھا یہ سامنے یہ جگہ ہے یہ سفی صفحہ شفی جو لگا ہوئے یہ خطیدہ تلکوبر رضی اللہ کی گر یہاں پہ ان کا گر تھا جو ہمارے پیارے نبی عضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی اور یہ سامنے جو ہے یہ ابو جیل ٹویلیٹ ہے پہلے ابو جیل کا گھر تھا ابھی ٹویلیٹ ہے ایک طرف لیڈیز کا جگہ یہ صفیح سیفٹی جو لگا ہوا ہے اس طرف لیڈیز جاتے ہیں اور یہ سامنے جو ہے یہ مردوں کی جگہ ہے یہ سیدھا اس میں بیر راستہ بھی نکلا ہوئے مجیزین کی طرف ابھی ہم جارے باب الفتح کی طرف یہ وہ گیٹے جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کا جنڈا لگایا تھا یہاں پہ یہاں سے تشریف لائے تھے ہمارے پیارے نبی یہ فتح گیٹے جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس گیٹے سے ہمارے پیارے نبی جو ہے تشریف لائے تھے یہاں پہ فتح کا جنڈا بھی لگایا تھا یہ عارضی طور پر بند ہے کیونکہ یہاں پہ ورکنگ چل رہے ہیں یہ صرف حج اور رمضان میں کلتے ہیں جمعہ کے دن بھی یہ سیڈھ کولا رہتے ہیں یہ نیو مجد الحرم والی سائڈ ہے بھرکی جو ہے یہ بند رہے تھے کیونکہ یہاں پہ ورکنگ چل رہے ہیں یہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ماتحاف کے اندر برندے یہاں پہ لوگ تواف تو نہیں کرتے لیکن یہاں پہ جو ہے لوگ آتے جاتے یہ راستے یہ بھائی طرف لوگ کعبہ شریف سے بہر آئے یہاں پہ وضو کی جگہ بھی ہے جو بھی سیڈیا ہے اوپر سے آئے ہوئے اس کی نیچے وضو کی جگہ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھو زمزم کپانی بھی پڑھے ہیں یہ سامنے یہ سیڈیا جو ہے اس کی نیچے جو ہے وضو کی جگہ ہے لیڈیز کا بھی ہوتے ہیں اور مرد کا بھی ہوتے ہیں صرف وضو کرنے کا جگہ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ فتح گیٹ کی سیڈیا ہے یہ صفحہ مروہ کا گرون فلور ہے ماشاءاللہ لوگ صفحہ مروہ کر رہے ہیں یہ سیڈ جو ہے یہ صفحہ دوسری طرف جو ہے مروہ ہے یہ سانٹر میں مریضوں کے لئے راستہ چھوڑتے جو لوگ مریض ہوتے وہ ویلچیئر پہ کرتے سانٹر میں ماشاءاللہ صفحہ مروہ کا یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کریں حج دوہ در چوبیس کے اپ ڈیٹ سے یہ سب حج کیلئے آئے ہوئے ابھی عمرہ کر رہے ہیں حج سے پہلے عمرہ کرنا ضروری ہے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے گروپس آئے ہوئے حج کیلئے ہیں سبحان اللہ ابھی نیچے کعبہ شریف کا جمرات کے دن کا صبح صبح یہ خوبصورت ہوئے دیکھیں مکہ حرم شریف کے خاتمین صفائی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ آج غلاف کو بھی اوپر کر دیا غلاف کا آدھا حصہ جوہے اوپر کر دیا ماشاءاللہ یہ مکہ حرم شریف کے خادمین صفائی کر رہے ہیں جمرات کا دن ہے تاریخ بائیس مائی دوہ دار چوبیس آج کے دن جوہے غلاف کو اٹھا دیا آدھا حصہ اوپر کر دیا غلاف کا ماشاءاللہ سبحان اللہ اہلا پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنے آنکھوں سے نصیب کریں امین یارب العالمین آپ لوگ کو کمنٹس میں ڈیلی پڑھتا ہوں جو لوگ دعا کیلئے بولتے جن کا اولاد نہیں ہے جو بیمار ہے سب لوگوں کیلئے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب لوگ کو جزائے خیر دے عجری عظیم دے آپ لوگوں کو آپ لوگ کے جو بھی مشکلات ہیں اللہ پاک کعبے کے خاطر آپ لوگ کی مشکلاتوں کو دور فرمائے امین یارب العالمین میں روز ڈیلی سب کیلئے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ لوگ کو جزائے خیر دے ابھی دوسری سیٹ سے زیارت کریں کبہ شریف کا یہ سامنے جو لوگ آ رہے یہ سب لوگ جا رہے صفہ مروہ کی طرف یہ راستہ صفہ مروہ کی طرف گیا ہوئے ماشاءاللہ یہ مطاف کا برند ہے جب گھر میں زیادہ ہوتے پھر لوگ زیادہ تر یہاں پہ بیٹے ہوتے کوئی سیڈیو میں بیٹے ہوتے یہ جس طرف لوگ جا رہے یہ راستہ بابل سلام کی طرف بھی گیا ہوئے جو صفہ مروہ کا انیس نمبر گیٹ ہے اور صفہ مروہ کی طرف بھی یہ راستہ گیا ہوئے ماشاءاللہ غیلاف کو عدہ اٹھا دیا کبہ شریف بہت خوبصورت لگ رہے سبحان اللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تواب بھی کر رہے ہیں جمعات کے دن یہاں پہ رہ زیادہ ہوتے کیونکہ یہاں مقامل لوگ بھی آتے ابھی باہر شہروں سے تو لوگ نہیں آ سکتے کیونکہ آج آنے میں سے ایک مہینہ پہلے جو ہے یہاں پہ لوگ کو نہیں آنے دیتے ناکے لگا دیتے تاکہ آج کوئی تکلیت نہ ہوں ابھی قریب سے کبہ شریف کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ جمعات کا دن ہے تاریخ 22 ماہ 2024 ماشاءاللہ سبحان اللہ کبہ شریف کا یہ لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یارب العالمین صبح صبح کا ٹائم ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کبہ شریف کا لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ابھی چھ پینٹالیس کا ٹائم ہے ماشاءاللہ کبہ شریف آج بہت خوبصورت لگ رہے کیونکہ آدھا غلاف کو اوپر کیا ہوا ہے یہ حد سے پچیس دن پہلے جو ہے یہ غلاف اٹھاتے چوبیس دن ماشاءاللہ سبحان اللہ صحیح ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے دوستوں کی ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ وہ بھی ڈیٹو 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 ڈی